موسیقی 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 راجہ کے علاج کی خاطر شاہی حکیموں نے ساری تدبیریں اور حکمتیں لگا دی لیکن کوئی اثر نہ وہ ساری تدابیریں رائے گا ہوئیں تبھی راجہ کے قسمت کے ستاروں نے کروڑ بدلی ایک صلاحکار نے اسے ایک نسخہ بتایا اور وہ نسخہ یہ تھا کہ راجہ کی بیماری کا علاج پاکستان کے پانچ پیروں کے گھوڑے کے خون سے ممکن ہے جب شہزادی کو اس بات علم ہوا تو وہ فوراں صورت گڑھ کے تھاکر کی مدد سے پانچ پیروں کے پاس گئی اور پانچوں پیروں سے ان کے گھوڑے مانگے لیکن پیروں نے انکار کر دیا جس کے صورت میں شہزادی دھوکے اور فریب کے ذریعہ وہ گھوڑے لے آئی اس سے راجہ کی بیماری تو ٹھیک ہو گئی لیکن کچھ عرصے بعد راجہ کی موت ہو گئی اور تھاکر شہزادی سے شادی کر کے آبو نگری میں رہنے لگا جب شہزادی پانچوں پیر کے گھوڑے آبو نگری میں لے آئی تو پیروں نے کئی بار پیغام بھیجوایا کہ گھوڑے واپس کر دیں لیکن تھاکر اور شہزادی نے کھوڑے نہیں لوٹائے تو پانچوں پیر اپنی اپنی بیویوں کو نصیحت کر کے کہ وہ ان کے پیچھے نہ آئے ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئے اور ذکر و اشکار میں مشغول ہو گئے کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب پیر ملتان واپس نہیں لوٹے تو ان کی بیویاں پیروں کی نصیحت کو نظر انداز کر کے آبو نگری جا پہنچیں جب پیروں نے اپنی اپنی بیویوں کو دیکھا تو جلال کی کیفیت تاری ہو گئی اور ان کی نظروں سے بیویاں جل کر فنا ہو گئی خاک ہو گئی شہزادی کے گھوڑے نال اٹھانے کے زد کے سبب پیروں نے آبو نگری کے لیے بھی بددعا کر دی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا جب انہوں نے عالم روحانیت میں پتا کیا تو معلوم ہوا کہ علی بخش نامی ایک شخص اپنے شیطانی طاقتوں سے آبو نگری کے حفاظت کر رہا ہے اس پر پیروں نے اسے دھتکارا تو اس شہر چھوڑ کر چلا گیا اس کے جاتے ہی آبو نگری جل کر راہ ہو گئی محلات و مکانات خندر میں تبدیل ہو گئی انہی پانچ پیروں ان کی بیویوں کی مزارے یہاں توجہ کا مرکز ہے بھلے ہی یہ پانچوں پیر مسلمان تھے مگر آس پاس کے علاقوں سمیت پنجاب ہریانہ اور راجستان سے زائرین حاضری دینے کی غلط سے یہاں پہنچتے ہیں جس کی وجہ یہاں پہنچ کر مانگی گئی منتوں کا پورا ہونا ہے ہر جمعہ رات ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ یہاں اکھٹا ہوتی اب ان باتوں میں کیا حقیقت ہیں اور کیا فسانہ یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا مگر آپ کو یہ بتا دے کہ وہ پانچ پیر ہے کون سرکار حضور ڈاتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ سرکار شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ سرکار بہو الدین ذکریہ ملتانی رضی اللہ عنہ سرکار الاشہباس قلندر رضی اللہ عنہ اور سرکار سید جلال الدین رضی اللہ عنہ ان پانچوں پیر میں داتا بخش علی حجویری قدور باقی چاروں پیر سے کافی پہلے کا ہے ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک ساتھ بیٹھے ہو اور معاذ اللہ اپنی بیویوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہو اللہ العالم شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پانچوں پیر کوئی اور ہو جن سے یہ کہانیاں منصوب ہیں یا پھر داتا گنج بخش علی حجویری کے جگہ کوئی اور پیر ہو مگر اصل پانچ پیر یہی ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ان پانچوں پیروں سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بہت جن آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ جس ان پانچ پیروں میں رشتہ ان کے مزارات کہاں ہیں ان کی عرص کی تاریخ اور کرامت کا ذکر کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں مزید ویڈیوز کے لئے